بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں انیلا اس کچن مینیوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار سی دہی بھلوں کی ریسپی کمرشل جیسے دہی بھلے گھر میں کیسے بنائے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو بھی نہ سکیپ کیے اینڈ تک دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بال میں ڈالیں گے دو کپ کے قریب آلو آلو کو اچھی طرح اُبالنے کے بعد چھیلنے کے بعد اس طرح سے کٹ لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دو کپ کے قریب اُبلے ہوئے چنیں چنوں کو زیادہ نہیں اُبالنا ورنہ ان کے جو شیپ ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اچھے نہیں لگیں گے چنیں ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے بھلیاں یا پھلگیاں اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کے بعد ان کو اچھی طرح نچوڑ کے اس میں ڈالیں گے بندگو بھی کو آپ نے زیادہ موٹا موٹا نہیں کاٹنا ورنہ اس کا فلیور اچھا نہیں آئے گا اس میں ڈالیں گے ایک عدد کٹا ہوا پیاز پیاز کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے تھنڈے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے پھر اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا کٹا ہوا یا چوب کیا ہوا ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ہرا دھنیا ویسے آپشنل ہے لیکن اگر آپ اسے ڈالیں گے تو اس سے لک بہت اچھی آئے گی تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو لیٹس نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ٹائم پر ملتے رہے دیکھیں ہم نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیے اب ہم ان کو نیکسٹ برتل میں ڈال کے اس میں جہاں سیٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ایک بال میں سب سے پہلے ڈالیں گے بھلے بھلوں کو نیم گرم پانی میں دس سے پندہ منٹ ڈالنے کے بعد ان کا پانی اچھی طرح سے نجول لیے اب ہم ان کو نیچے سیٹ کریں گے بھلے بنانے کی ریسپی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس طرح سے بھلے بنائیں گے تو آپ ہوم میٹ بہت ہی مزددار بھلے اتنی جلدی تیار کر سکتے ہیں بھلے سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دہی دہی کو آپ نے اچھی طرح سے پھیٹنا ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی بھی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ہم دہی کو اس لئے شامل کریں تاکہ جو بھلے وہ اچھی طرح سے دہی کو سوک کر لیں آپ نے اس کے اوپر دہی جو ڈالنا ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اچھا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر وہ تمام اجزہ ڈال دیں گے جن کو میں مکس کر کے رکھا تھا تمام اجزہ شامل کرنے کے بعد پھر سے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دہی دہی آپ نے اچھے سے کافی زیادہ ڈالنی ہے کیونکہ اگر دہی نہیں ہوگی تو اس میں فلیور اور مزہ بلکل بھی نہیں آئے دہی ہم نے اچھے طرح سے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے املی کی چٹنی املی کی چٹنی کی ریسپی کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ڈالنے سے اس کا فلیور بہت عالی آتا ہے آپ اپنی مرضی سے کیسے بھی چاہیں اس کے اوپر املی کی چٹنی ڈال سکتے ہیں املی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کے بغیر تو دہی بلوں کا مزہ بلکل یہ دورا ہے تو اس کو اچھی طرح اس کے اوپر ڈالیں گے تو چلیے جی مزدار سے دہی بلے بلکل تیار ہو چکے ہیں ان کی کتنی زبردست لکائی اور کتنے فلیور فل بنے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یقین کریں آپ بھی بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گے ملتے ہیں نیکس نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے الحافظ